دیر بیورز اسلام علیکم آج اگر ہم اپنی اس سوسائٹی میں دیکھیں تو بچوں کی خودکشی کے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں ہر دفعہ نائن ٹیتھ کلاس کے ریزلٹ کے بعد ایسی خبروں کا آنا ایک معمولی بات ہے اور ہم بھی خبر سن کر افسوس کرتے ہو اسے بھول جاتے ہیں کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے انٹرنیشنل سروی کے مطابق تیرہ سے بیس سال کے بچوں میں خودکشی کے رجحان کے بڑھنے کی شہرہ سیسی ٹو پرسنٹ ہے جو کہ پیچھے دو سالوں میں تقریباً تیس پرسنٹ بڑھی ہے کیا یہ الارمنگ سائن نہیں ہے دو سے دھائی سال کے بچے کو سکول میں ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے جبکہ وہ ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھتا انفیکٹ ماں باپ اپنی جان چھڑا کر بچے کو ہزاروں کے حساب سے سکول کو پیسے دے کر وہاں کھیلنے اور سونے بھیج دیتے ہیں اور اسے سو کالٹ سٹیٹس سمجھا جاتا ہے وہی سکول اس بچے کی تربیت کرتا ہے جو کہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور بے حیثیت مسلمہ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درس کا کہا گیا ہے کتنی افسوس کی بات ہے کہ سو کالٹ سٹیٹس کی چکر میں بچے کو ماں کی تربیت سے محروم کر دیا جاتا ہے پھر یہی والدین شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے زیادہ دوسرے لوگوں سے کلوز ہیں یہ ان کی بات نہیں مانتے ان سکول نے کمپیٹیشن کا ایک ایسا ماحول ڈیویلپ کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے تو بچے والدین بھی ہر وقت کمپیٹیشن کے چکر اور ٹنشن میں رہتے ہیں اس ایڈوکیشن سسٹرم نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے وہ زندگی کا دور جیسے اسے انجوائے کرنا چاہیے اس میں اسے ٹنشن سومتی جاتی ہے آج کل چار سال کا بچہ ہارڈ اٹیک سے مار رہا ہے بچے نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں بڑے تو بڑے بچے تک ڈیپریشن کا شکار ہے کہ لو نے انہیں خوش نہیں کرتے فیملی گیدرنگ انہیں ریٹیٹ کرتی ہے اور ماں باب کی پوچھ گوچھو انہیں ناگوار گزرتی ہے آج کل کے بچے اور ان کے ماں باب صرف ایک کھیل کے کھلا رہی ہیں جس میں انہیں فس پوزیشن چاہیے بائی ہوک اور کروک یہی دباؤ آخر کار نے ان بچوں کو خودکشی پر مجبور کرتا ہے بچے کو لگتا ہے کہ اس کی فس پوزیشن یا اچھے مارکس نہ آئے تو مطلب وہ زنگی کے ہر مقام پر ہارگ گیا ہے وہ فیلئر ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کیا یہ ہمارے معاشرے کی اپنار میلٹی نہیں ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی آج کل کے والدین خود کونسا گونڈ میڈل لے کر بیٹھے ہیں جو بچے سے صرف فس پوزیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں خود بے شک چار دفعہ فیل ہو کر میٹرک پاس کیا ہو لیکن بیٹے یا بیٹی کو کم مارکس لینا علاو نہیں ہے بچارے بچے بچے کم اور ڈپریشن پیشن زیادہ لگتے ہیں صبح سکول دن میں قرآن پاک شام کو ٹیوشن اور رات کو سکول کا کام ایک سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں سے زیادہ اس معاملے میں کانشیس اور کمپیٹیٹیو ہیں بچوں کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ایون اپنی کیریئر چائسز میں بچے کو پریشیرائز کرنا کہ فلان کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر ہے سو تمہیں تو بننا ہی یہی ہے بچہ بیچارہ بے شک بائی نیچر آرٹیس یا ٹیکنیکل مائنڈڈ ہو لیکن کسن ڈاکٹر ہے تو بیٹا جی آپ پہ بھی یہی فیلڈ فرض ہے اور یہ بیہیوئر میٹرک اے یا او لیول پر زیادہ سٹریس کریئٹ کرتا ہے بیکن اس ایچ تک پاکستانی بچوں کو تو ٹھیک سے پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کا ایکشیل انٹرسٹ ہے کس فیلڈ میں اور سب سے بڑا فیر کہ اگر مارکس کم آئے تو خاندان میں ناک کر جائے گی اور کہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملنا ماں باپ کا اتنا پیسہ زائع کر دیا ماں باپ کی ڈانٹ اور تانے دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیلیزن یہ وہ سب سیلف کریئٹڈ ایشیوز ہیں جس کو بچہ ہینڈل نہیں کر پاتا اور آخری راستہ اسے خودکوشی کا نظر آتا ہے اور اس تربیت کے بعد تو آپ کا ٹھیکانہ یقیناً اولڈ ہوسی ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک انسان کو نہیں بلکہ کارامد مشین کی پرورش کی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خودارہ بچے پر رحم کریں اور اسے اس انہیلڈی کمپیٹیشن سے نکالیں بچوں کو بچہ رہنے دیجئے اسے روبوٹ یا صرف کسی کھیل کا کمپیٹیٹر نہ بنائیں جسے بس صرف جیتنے سے غرض دو جائز اور نجائز ہر طریقے سے اور انتہائی معذرت کے ساتھ صرف اپنے بچپن اور ایڈوکیشن کیریئر پر نظر ثانی کر لیجئے تاکہ آپ کا بیٹا یا بیٹی مارکس کم آنے پر خودکوشی سے بچ سکے آپ کا ہمارا اور ہم سب بچوں کا اللہ نگے بان